پچھلے تین مہینے سے جو یہاں پر دھرنا چل رہا تھا آج میرا یہاں پر آنا ہوا پہلے بھی میں یہاں لوگوں کے بیچ میں آیا تھا اور ہم نے سب وشواز دلایا تھا کہ ان کے آواز ہم اٹھائیں گے اور بڑے شرم کی بات ہے کہ پچھلے تین مہینے سے سرکار کا کوئی بھی نمائندہ ان کے بیچ میں نہیں آیا ان کے سدھ لینے کے لیے تو آج میں ان کے بیچ میں دوبارہ آیا ہوں اور میں نے ان کو وشواز دلایا کہ یہ اپنے دھرنے کو سماپ کریں کیونکہ سرکار ان کے سدھ لینے والی نہیں ہیں اور ہم ان کی جو آواز ہے اس کو ویدان سبا کے اندر آج سے ایک ڈیڑھ مہینے بعد جب بھی ویدان سبا کا سطر ہوگا یہاں آکرشن لے کے آئیں گے ہمارے جو بیپکس کے نیتا ہیں چودری مپندر سنگھ خودا جی ان کے ساتھ مل کے بلندگی کے ساتھ ان کے آواز ہم بلند کریں گے اور سرکار سے یہ مانگ کریں گے کہ جنمت کے ادھار کے اوپر یہ فیصلہ لیا جائے اگر یہاں کے گاؤں کے لوگ چاہتے ہیں کہ نگر پریشت کے اندر یہ لوگ آئیں تو ضرور آئے پر جس طرح کا محول اور جس طرح سے میرا آنا لگاتار ان گاؤں میں ہوا ہے لوگوں کی منشاہ بلکل بھی نہیں ہے نگر پریشت میں آنے کی تو اس بات کے اوپر دھیان دیتے ہو سرکار کو اس فیصلے کو واپس دینے کا کام کرنا پڑے گا بی جے پی کہہ رہی ہے کہ یہ وکاس ہے یہ وکاس کا پراروپ ہے اور جو اس کا ویرود کر رہا ہے وہ وکاس کا ویرودی ہے دیکھیں وکاس تو جنتا جیسا چاہے گی ویسا ہونا چاہینا جس کو بھوک ہوگی وہی تو کھانا مانگے گا اب اگر یہاں کے جو لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے نگر پریشت میں آنے تو مجھے لگتا ہے جنتا کی بات کو سرکار کو ماننا چاہیے کیونکہ جنمت کے اندر سب سے بڑا اگر کسی کا حق ہوتا ہے تو وہ لوگوں کا ہوتا ہے اور میرا بھی لگاتار لوگوں کی بیچ میں جانا ہوا ہے بات ہوئی ہے ان سب کا یہی ماننا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے پچھلے دنوں میں آپ کو پتا ہوگا مانے سر کو نگر نگم بنایا آج کیا حالات ہیں ان گاؤں کی ان حالاتوں سے یہ لوگ بھی واقف ہیں کہ ایک بار نگر پریشت کے آنے کے بعد کوئی ان کی صورت تک نہیں لے گا ان کے حالت اور خراب ہو جائیں گی آج جو ہمارے گاؤں ہیں ان کی صوبیرائے ہیں آج جو ہیں ایک بار یہ ختم ہونے کے پاتھ مجھے لگتا ہے پنچائتیں بڑی مضبوطی کے ساتھ کام کرتی ہیں اور ہم تو یہی کہیں گے سرکار فیصلہ لوگوں کے پر چھوڑے اور ان کے بیچ میں جا کر جنمت کے آدھار کے اوپر اس کا فیصلہ ہونا چاہی ہے اگر جیسے ہرت رہ گئی اس طرح کے مود دو پر جنمت سنگرے لوگ مانگ کرنے لگ گئے تو جو ودھائک یا ارنیا نیتا جو چنے جاتے ہیں پھر ان کا کیا مہتو رہ جائے گا دیکھیں ودھائک اور جنپتی چنے جاتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے پر مجھے لگتا ہے جس کو آپ کو فیصلیٹی دینا چاہتا ہے اگر وہ ہی اس کو لینا نہیں چاہتا ہے تو اس کے آدھار پر ہونا چاہی ہے ہمیں بھی جب چننا جاتا ہے چے آپ کے سرپن چننا جاتا ہے ودھائک چننا جاتا ہے اس کا فیصلہ بھی جنتا کرتی ہے تو ان چیزوں کا فیصلہ بھی جنتا کرنا چاہی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہمارے گاؤں کو جوڑا جائے ہم کہہ رہے ہمارے نگر پریشت کو نگر نگم بنا جائے دونوں باتوں میں بہت فرق ہے لوگوں کو اگر لگے گا وہ نگر نگم نہیں بننا چاہتا جب میں نے اس بات کی آواز اٹھائی تھی تب لوگ اس بات کا ویروہد کرتے لوگوں نے اس بات کا سواگت کیا کہ ریوارڈی کے اندر نگر نگم بننا چاہیے اگر میری بات کے اگر کسی کو دکت ہوتی تو وپکش کا کوئی آدمی یا بی جے پی کے لوگ اس کا ویروہد کرتے کسی نے بھی اس بات کا ویروہد نہیں کیا بلکہ بی جے پی کے لوگوں نے بھی کہا بڑی وازیب آپ نے یہ آواز اٹھائی ہے اور ریوارڈی بہت پرانا نگر پریشت ہے ہمارا دھائیوڑا آپ دیکھیں کتنا نگر پالی کا ہے وہ اب تک نگر نگم نہیں بننا ہے تو مجھے لگتا ہے جب لوگوں کی جو آواز ہے اس کو اٹھانے کا کام ہم لوگ کرتے ہم کوئی بھی فیصلہ لوگوں کے اوپر تھوپنے کا کام نہیں کرتے ہم چاہتے ہیں کہ جنتا کی جو آواز ہے اس کو ہم لوگ اٹھائیں اس کو کیا جائے گا مطلب آپ نے کہا کہ 300 ریڈنگ بجلی پھر دی جائے گی تو اتنی بجلی تو لوگوں کو ملے گی کہ 300 ریڈنگ نکلے آج کے ٹائم کے حساب سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اتنی ریڈنگ ملے گی کہ 24 گھنٹے بجلی آتی ہے وہ تو جتنا استعمال کریں گے اتنا ہوگا اگر 300 یونٹ کریں گے تو 300 یونٹ پھر ملے گا 200 ملے گی میرا آپ گلت سمجھ گئی میرا کہنے کا مطلب یہ بیانگ ہے کہ یہاں کے جو مول بھوچ سوئی دائیں ہیں سمجھ آئیں ہیں ان پر آپ کے کارے کرتا کام نہیں کرتے آپ لوگ چلو دھرنا پر ترسن میں آئے ہیں راج نیتی سبھی کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں لیکن آپ کے جو دھراتل کے نیتا ہیں جو یہاں کے جو سمجھ آئیں ہیں چھوٹی چھوٹی سمجھ آئیں ہیں ان پر کبھی بھی دیان نہیں دیتے ہیں گندہ پانی آتا ہے تو صفائی ویوستہ ہے تو بجلی لگا تار کسانوں کو لمبے سمیتے تک بجلی نہیں ملتی ہے ان پر آپ کبھی بھی کومنٹ نہیں کرتے ہو صرف ستہ آنے کے بعد ہم کیا دیں گے اس پر ڈسکس کرتے ہو ایک ساری سمجھ آئیں تو آپ نے اس سرکار کے اپنے آپ بھی بتا دی مجھے تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے بتا دیا بجلی نہیں آتی گندہ پانی آتا ہے تو میں اس کے اندر کیا جواب دوں ہماری سرکار بننے کے بعد آج نو سال سے ہماری سرکار نہیں ہے نو سال سے آج بھاجپا کی سرکار ہے اگر یہ جو سمجھ آئیں آپ نے بتائیے ان کو درست کرنے کا کام ہم لوگ کریں گے اور کانگریس پارٹی نے کام کر کے پہلے بھی دکھا ہے آج آپ کی جتنی بھی آئی ایم ہیں ایمز ہیں آپ کا میٹرو جو بنی ہوئے وہ سب کانگریس پارٹی کی دین ہے اگر گریبوں کے لئے کسی نے کیا ہے ہمارے دلد بھائیوں کے لئے کسی نے کیا ہے سو سو گز دینے کا بات جو کری تھی پارٹی نے کری تھی تو مجھے رکھتا ہے ہم نے جو کہا ہے وہ کیا ہے ہماری کرنی اور کتھنی میں فرق نہیں ہے بی جے پی اور ہم میں فرق یہی ہے جو ہم کہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیش میں لوگوں میں ستائیں تو بدل جاتی ہیں لیکن ویوستائیں نہیں بدلتی اور ان ویوستاؤں کے کارن ہی آپ لوگ ستتا سے گئے تھے کہ آپ اس بات کو تو مانتے ہیں کہ بھاچپا نے ویوستہ کے اندر صدھار نہیں کیا ہم نے کچھ گلت کارے کیوں گے اسی وجہ سے ہم ستتا میں بھاہر ہوئے تھے اور ان کو ہم مانتے بھی اور ان کو ہم نے ٹھیک بھی کیا ہے جن راجوں میں ہماری سرکار آئی ہے اسی وجہ سے لوگوں کے اندر کانگریس پارٹی کے جو پیار ہے وہ بڑھ رہا ہے بھارت جوڑو یاترہ کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کروڑوں کی سنکھیا میں روڑوں پہ لوگ نکل کے آئے راہو گاندی جی کو دیکھنے کے لیے ملنے کے لیے ان کے جو پیار ہے اور آنے والے سمیں کے اندر بھی جس طرح کا کام ہماری سرکاروں نے پہلے کیا ہے اس کو آنے والے سمیں میں بھی کریں گے آج جو ویبستہ انہوں نے نو سال میں خراب کیے ان کو ٹھیک کرنے کا کام ہم آنے والے سمیں میں کریں گے بہت بہت دھنیواد ملنے والے سمیں کے لیے